آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین مزیکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز میں آپ کا استقبال کرتی ہوں ناظرین تلنگانہ میں نئی سیاسی جماعتوں کا آغاز کس بات کی طرف اشارے کر رہے ہیں وائیس شرمیلہ کی وائیس آر پارٹی اور آر ایس پراوین کمار کی بی ایس پی میں شمولیت ایک سنجیدہ سیاست ہے یا پھر سیاسی چانکیا کہلائے جانے والے کیسیار کی مخالف ٹی آر ایس اوٹوں کو تقسیم کرنے کی ایک چال ہے آج کل ایک طرف بیروزگاری ہے تو دوسری طرف حکومت اپنے بادوں کو وفا کرنے میں ناکام ہو گئی ہے اور دو اہم باتیں یہاں بتانا ضروری ہے کہ سال دوہزار اٹھارہ میں اخلیتوں اور سرکاری ملازمی کی مکمل قائد ٹی آر ایس پرٹی کو حاصل تھی لیکن سرکاری ملازمی کے ساتھ پچھلے کچھ مہینوں میں حکومت کے رشتوں میں بگاڑ آیا ہے اور سال دوہزار اٹھارہ میں کامیابی کے بعد سے جس قدر ٹی آر ایس حکومت نے اخلیتوں کو حاشی پر رکھا ہے اس سے ریاست کے مسلمان سخت ناراض ہیں نہ ہی اخلیتی فینانس کارپوریشن کارگرد ہے نہ ہی وقت بورٹ کو خانونی اختیارات دیے گئے ہیں اور نہ ہی خلاحیت دیمات میں مسلمانوں پور کا جائز حصہ نصیب ہوا ہے اور نہ ہی انہیں اختدار میں حصہ دیا گیا یعنی ریاستی سطح پر سیاسی عہدوں پر مسلمانوں کو نامزد نہیں کیا گیا ہے ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ ریاست کے مسلمان اس جماعت سے ناراض ہیں اور ریاست کی سیاسی فضاء پر برسر اختدار جماعت ٹی آر ایس کے خلاف چلنے والی ہوایں زور پکڑنے لگی ہیں اور ریمندرٹی ریاست کے کانگریس صدر کا عہدہ سمالہ ہے اتھر کانگریس میں بھی ایک نیا جوش آ گیا ہے اس طرح ٹی آر ایس سربراہ کے سامنے سال دوہزہ تیویز کے انتخابات بھی ایک بڑا چیلنج ہے ریاست میں نئی سیاسی جماعتوں کی آمد کو کیا یہ مقالف حکومت رجحان میں اضافہ کہا جا سکتا ہے یا پھر یہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راو کا مقالف ٹی آر ایس اوٹوں کی تقسیم کا کوئی سیاسی حربہ ہے کیسی آر کو یہ معلوم ہے کہ ریاست میں ان کی پارٹی کے خلاف دو سماجی طبخات ایک رٹی طبخہ اور دوسرا دلی طبخے میں ناراضگی ہے اور اگر کانگریس یا پھر بی جے پی مضبوط ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اخلیتوں کے ساتھ ساتھ یہ دونوں طبخات اگر ایک ساتھ متحدہ طور پر اپوزیشن کے ساتھ جاتے ہیں تو ٹی آر ایس کو پھارے نقصان ہو سکتا ہے اور اگر ان ووٹوں کو تقسیم کیا جائے تو ممکن ہے کہ ٹی آر ایس اپنی اکثریت کو برخواہ رکھ سکتی ہے شاید اسی لئے چیف منسٹر کیسی آر وائیس جگن مہنڈی کی مدد سے ریاست تیلنگانہ میں ان کی بہن شرمیلا کو سرگرب کرواتے ہوئے رڈی طبخے کے ووٹوں میں تقسیم کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے چہیتے آئی پی ایس افسر پرمین کمار آئی پی ایس کو آگے بڑھا کر دلی طبخے کے ووٹوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مخالف ٹی آر ایس ووٹ تقسیم ہو جائے اور اپوزیشن کو اس کا فائدہ خاصل نہ ہو سکے ہمارے اس تجزیے کو اس وقت تقویت ملتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آر ایس پرمین کمار ریاست میں اقتدار کی تبدیلی کے حقیقے آرزمند ہوتے تو وہ کانگریس یا پھر بی جے پی میں شمولیت اختیار کرتے جس سے ان جماعتوں کی مضبوطی کو موقع ملتا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ بی ایس پی کو ریاست میں لے آئے جس کا ریاست میں کوئی وجود نہیں اور یہ پارٹی دلی طبخے کی تقسیم میں اہم رول ادا کر سکتی ہے خیر ابھی انتخابات کے کافی وقت ہے تب تک انتظار کرتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ یہ نئی جماعتوں کا موقع کیا ہوگا اور ان کے آمد سے برسر اشتدہ جماعت تی آر ایس یا پھر اپوزیشن کو کتنا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا بیورو ریپورٹ سٹی انڈیا نیوز یہ بات تو واضح ہے کہ تی آر ایس پارٹی کے لیے دوہزار اٹھارہ کی اسمبل انتخابات جس قدر آسان تھے دوہزار تئیس میں حالات دیگرگو ہوں گے کیونکہ اس وقت ڈی آر ایس کی فلاحی سکیمات کا عوام پر اثر تھا حکومت نے کچھ وعدے وفا کیے تھے اور باقی وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ایک موقع مانگا تھا لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ کیسیار ایک منچے ہوئے سیاست دا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شاتر سیاسی بازیگر بھی ہیں ناظرین ہماری خصوصی ریپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اور اسی طرح کی تازہ ترین اور سنسنی قیص خبروں کیلئے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز سٹی انڈیا نیوز حق کی can help your dreams come true with our proven strategies COSMOLITE AAC بلک cutting down the requirements of steel and cement by 20% saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25% major builders and contractors have already switched over to COSMOLITE AAC blocks because of the structure saving acoustic insulation faster construction lightweight waterproof workability and flexibility موسیقی موسیقی